السلام علیکم میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرا چانل سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چانل سبسکراب کر دیں اس کے علاوہ بیل پٹن آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بولے گا اتاکہ میری آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور آپ اچھی طرح سے میری ویڈیوز بھی دیکھ سکے اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہیں بولے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا بھی بلکل بھی نہیں بولے گا تو ڈیئر فرینڈز آج جو میری انتبیت دینا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آج صبح سے مجھے اتنا تو شدید سر درد ہے اور اس کے علاوہ مجھے بخار بھی ہو گیا ہے تو میتبیت آج بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے میں چہرے سے میری آنکھوں سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ میری تبیت کتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے تو آج جیسی میں صبح کوٹی دی میں نے چاہے اور بسکٹ کھائے اس کے علاوہ میڈیسن بھی لے لیے لیکن ابھی تک میرا سر کا جو درد ہے وہ کم نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ میرا جو ٹیمکل چلینا وہ بھی کم نہیں ہوا تو آج میں نے سوچا کہ ویسے تمہیں کھانا نہیں بنا سکوں گی کیونکہ آج میری تبیت میں مطلب اتنا مزا ہی نہیں ہے میں کس طرح سے نہ روٹی بناوں گی تو میں نے سوچا کہ بس آج روٹی نہیں بناتے ہیں تو اس لیے میں نے باہر سے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ پیکٹ میں نے برانی کے باہر سے آرڈر کیے ہیں کیونکہ آج میں کھانا نہیں بنا سکوں گی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اپنے لئے دہی منگ پایا ہے یہ میں کھاؤں گی مطلب کھچڑی بناوں گی اپنے لئے دوست کے ساتھ یہ دہی مطلب کھاؤں گی کیونکہ آج میری طبیعت میں مزا نہیں ہے بلکل بھی میری طبیعت ٹھیک ہی ہے اور میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی اپنی طبیعت کے لئے اور اس کے علاوہ دوسری جگہ سے بھی میں نے برانی آرڈر کیے چوہ ابھی ڈبوں میں آپ کو برانی دکھائیں وہ چکن برانی تھی اور چھولوں کی اور چھولے میں برانی بھی میں نے منگوائی ہے تو چلیے فرینڈز وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتے ہوں برانی جو چھولے میں ہیں یہ چھوٹی سسٹر کے لئے منگوائی ہے اور یہاں پہ دو تین نوالے میں نے کھا لیے تھے یہ دیکھیں چھولے میں برانی ہے تو یہ میں نے کھا لی تھی اور یہاں پہ سسٹر کے لئے رکھی ہے باقی یہ ڈبوں میں ہیں تو جیسے گھر والے مانگیں گے تو ان کو سرب کرتی رہوں گے آپ لوگ پریس میں لئے دعا کیجئے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں میں اتبیت بھی ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اتبیت آج بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ جانتے ہیں کل بھی سارا دن اتنا سارا کام تھا شاید مجھے گرمی لگ گئی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کافی موسم اچھا ہو گیا ہے لیکن اچھانک سے گرمیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اتنی زیادہ گرمیاں ہو گئیں کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں تاکہ مجھے کھانا بنانا بھی نہیں پڑی اور اس کے لئے رات میں مجھے دیڑ سے نیند آئی تھی نیند بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ تبیت بھی مسا نہیں تھا تو نیند کرنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا تھا دلکلی نہیں کر رہا تھا کہ میں نیند کروں یا میں سو جاؤں تو اس جانسے لیڈ نائٹ تک میں جاگتی رہی فون بھی یوز نہیں کر رہی تھی میں تقریباً کل رات میں نے 11 سارے 11 بجے موبائل بند کر کے میں نے موبائل بند کر لیا اور پھر میں لیڑ گئی پھر تقریباً 3-4 بجے مجھے نیند آئی ہے رات کو 3-4 بجے نیند آئی اور پھر صبح آمی ہو گئی کیونکہ آج امی جان بھی آفیس گئی ہے تو آج میں گھر پہ اکیل ہوں چوٹی سسٹر بھی گئی ہے اسکول گئی ہے تو گھر میں بس پپا جانی ہے میں ہوں اور میرے دو بھائی ہیں علیہ و زبیر مطلب امی بھی گھر پہ نہیں ہے اور چوٹی سسٹر بھی گھر پہ نہیں ہے آپ کو سناٹا تو دیکھ رہا ہوگا کہ کتنا سناٹا ہو گیا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اتنا زیادہ سناٹا آئے وہ اسی وجہ سے کیونکہ جو میں چھوٹی ہے نام بہن جو ہمارے گھر کا اتنا بڑا لاؤڈ سپی کر ہے آج وہ گھر پہ نہیں ہے وہ اسکول گئی ہے تو اس وجہ سے کوئی بھی شور نہیں ہے گھر میں آپ تو چانتے ہیں کل بھی کتنا سارا کام تھا کل کتنے زیادہ مزدور آئے تھے مستری لوگ آئے تھے کیونکہ دروازے ان کو لگانے تھے اور ونڈوز رکھرکیاں ہم نے بنوائی تھی وہ ان کو سیٹ کرنی تھی فٹن کرنی تھی تو کل ماشلا سے ہمارے گھر میں دروازے بھی لگ چکے ہیں ونڈوز بھی لگ چکے ہیں اچھی طرح سے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ ہمارا گھر مطلب نہ ایک تو پیارا سا گھر بن چکا تھا لیکن اس میں ونڈوز اور مطلب نہ ڈورز نہیں تھے تو میرا یہی تھا کہ جلدی سے بسنا ڈورز لگ جائیں ونڈوز لگ جائیں کیونکہ جب بھی طوفان آتا تھا تو پتہ ہے کیا ہوتا تھا سارا طوفان کمروں میں آ جاتا تھا کیونکہ دھول مٹی جتنی بھی ہوتی تھی وہ ساری کمروں کے اندر آ جاتی تھی میں یہی کہتی تھی کہ ایک بار مطلب نہ دروازے آ جائیں ونڈوز آ جائیں وہ لگ جائیں تو آسانی سے ہم دروازے بند کر سکتے ہیں ونڈوز بھی بند کر سکتے ہیں تو پھر یہ دھول مٹی اندر نہیں آئے کہ دو تین بار آپ تو جانتے ہیں جون اور جلائے میں کتنی بار طوفان آ چکے ہیں بارشیں آ چکے ہیں تو سارا پانی ساری مٹی کمروں میں آ جاتی تھی برانڈے میں آ جاتی تھی تو اس سے جائے سے کافی پریشانی ہوتی تھی لیکن ابھی ماشلہ سے گھر کا جو بیو سمجھیں کیونکہ 75% تو کام کمپٹیڈ ہو گیا ہے ابھی تھوڑا سا کام رہ رہا ہے فوسیلنگ کروانی ہے اور اس کے علاوہ لائٹ کے پیٹنگ رومز کی تو ہو گئی ہے لیکن برانڈے کی اور ہمارا جو بیٹا کی اس کی نہیں ہوئی ہے کچن کی بھی نہیں ہوئی ہے تو یہ چیزیں رہ رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی سے ہم کروا لیں گے مساللہ پاک نے جب ہمت دی تو کروائیں گئیں گے تو میں نے سوچا اپنے یوگرس کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کروں کہ آج میرے تبیت میں بھیکل بھی مسال نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پریے کریں گے تو میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی کیونکہ اتنی بڑی یوٹیوب کی فیمدی کا کیا فائدہ اگر وہ میری پریے بھی نہیں کریں تو بس دعا کیجئے گا کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں بہتر ہو جاؤں تاکہ آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز بنا سکوں اور اس کے لئے آپ بھی مجھے بتائیں کہ آج آپ کی روٹین کیا ہے اور آپ لوگوں کی تبیت کیسی ہے آپ لوگ بیمار تو نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں بھی اتنا بڑا پیمپل نکل آیا ہے کافی مجھے پریشان کر رہا ہے اور اس میں مجھے اچھا خاصا درد ہے اچھا خاصا درد ہے اور میں نے کوئی میڈیسن بھی نہیں لی اس کی کیونکہ بس یہ وہ کہتے ہیں جیسے سردیاں گرمی آتی ہیں ویسی پیمپلز بھی آتے رہتے ہیں تو بس جلدی سے یہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ویوورس میں نے اپنے لئے بہار سے بھٹے مانگ بائے ہیں ہم سندھی میں دوسرے سنگ کہتے ہیں اور میں نے سنائی کورتی میں اس کو بھٹے کہتے ہیں تو یہ میں ابھی انشوائے کر رہی ہوں کیونکہ اس کا جو درد ہوتا ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے اتنا درد ہے یہاں پہ مجھے کیا بتاؤں آپ کو شاید اس کی وجہ سے مجھے بخار چڑھ گیا ہے یا کل کام کا جو اتنا زیادہ لور تھا اتنا زیادہ بردن تھا شاید اس کی وجہ سے ہی یہاں پہ آ گیا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں بس یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں اللہ پاک سب بہتر کر دیتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اچھے کی دعا کرنی چاہیے اچھے کی امید رکھنی چاہیے بس اللہ پاک تو ہر ایک چیز پہ اللہ پاک کی قدرت ایسی ہے اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ پاک کی آگے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے کوئی چیز ان کے لئے مشکل نہیں ہوتی ہے اللہ پاک کو بس کن فیہ کن کہنے کی مطلب نہ دیری ہوتی ہے اور ہر ایک چیز اپنے آپ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا اللہ پاک اتنا طاقت بارے بس یہی دعا ہے اللہ پاک سے کی جلدی سے میرا پمپل بھی دور ہو جائے اور اس کے لئے میرا طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویڈیو میں وہ انرجی نہیں ہے مرنا میں ماشلا سے اچھی اور مطلب نہ انرجی سے بھرپور ویڈیوز بناتی ہوں آج دیکھیں ویڈیو سفان بھی لٹکن آ رہی ہے کیونکہ آج تب ہی مزا ہی نہیں ہے لیکن کیا کر سکتی ہوں یوٹیوب کے لئے ویڈیو تو بنانی ہے اپنے چینل کو اس میں روک تو نہیں سکتی میری جو ویورز ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سونے کیوں ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اللہ پاک ان کے طرف کیئر کرے تو میری کافی ویڈیوز پر کمنٹس آ رہے تھے کہ کیوں آپ نے دو دن سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں ایک تو گھر میں بہت زیادہ کام میں اتنا بزی شیڈول رہ رہا ہے میرا اور اس کے علاوہ میں طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ دعا کریں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں تاکہ آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز لاسکوں اور اس کے علاوہ کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائیں گا کہ آپ نے میری لیو دعا کی ہے یا نہیں کی ہے تو چلیے فرینڈز ملیں گے کوئر نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ